مولانا اکبر علی بارسی صاحب کو دینے کے لیے جا رہا ہے کہ حیدر بنائے جاتے ہیں مولا عدیر میں چاروں طرف ہے بس یہی چرچہ عدیر میں من کنتوں کی صدا سنوی تو نکل گیا دشمنوں کی حسرتوں کا جنازہ عدیر میں من کنتوں کی صدا سنوی تو نکل گیا دشمنوں کی حسرتوں کا جنازہ عدیر میں اور جبریل لے کے آئے عدیر میں جبریل لے کے آئیں گے آیت عدیر میں اور ظاہر ہوا ہے ظاہر ہوا ہے عطم شریعت عدیر میں اور سر پہ علی کے تاجے بلایت رکھا گیا سر پہ علی کے تاجے بلایت رکھا گیا اور کتنوں کی نکل گئی میت عدیر میں اور کتنوں کی نکل گئی میت عدیر میں اور میں آپ دعوت و سخن مولانا اکمر علی زارتی ساتھ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ لوگ بری سکونوں کے منعنے سے محبت کے ساتھ دل اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ مولا کا ذکر سنیں ذکر اہمینے سنیں نبی اور آلے نبی کا ذکر سنیں اور ان کو نمازہ اور محبت سے ان کی تقریر کو سنیں اور نعرہ تقبیر سے ان کا اتقبال کریں نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مسلکے والی اللہ مسلکے والی اللہ مسلکے والی اللہ دردباق پلی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم منقبتِ مولاِ کائنات کے چند شاہر ملائے فرمائے مجھے پیش ہے راہ پر خطر مجھے پیش ہے راہ پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو میرے سامنے ایک خطرناک راستہ موجود ہے اور سوائے آپ کی ہدایت کے اور آپ کی رہنمائی کے میں صحیح راستے پر نہیں بہن سکتا مجھے پیش ہے راہ پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو مجھے پیش ہے راہ پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو میں علی میں علی تمہارا غلام ہوں میں علی تمہارا غلام ہوں مجھے دشت غم سے نکال دو اور منقبت کا شیر ملازہ فرمائے آپ کو بہت شوق ہے آپ برخصوص تبچہ آپ کی کہ جو نبی کا سچا غلام ہے جو نبی کا سچا غلام ہے میرے حیدر حیدر کا امام ہے منقبت مولا فہاد علی مولا گیا ہے جو نبی کا سچا غلام ہے ہے میرا حیدر اس کا کا امام ہے اور کہا بے مثال نبی نے خود نہ کوئی علی کی مثال دو کہا بے مثال اور شہر ملائزہ فرمائے وہ ہے شہر جس کا علی ہے با انا مدینة العلم و علی باب انا دار حکمہ و علی ان باب مختلف ترق سے مختلف حدیث آپ کو ملیں ہی دیکھیں جو نب وہ شہر جس کے علی ہے باب وہ علم جس کی علی کتاب وہ ہے شہر جس کے علی علی باب وہ علم جس کی علی کتاب اور وہ ہے مصطفیہ یہ ہے مرتضی وہ ہے مصطفیہ یہ ہے مرتضی گویا ایک رنگ کے حال دو وہ ہے مصطفیہ یہ مرتضی گویا ایک رنگ کے حال دو رنگ ایک ہے لیکن حال دو اور شہر ملاحظہ فرمائیں جن شاہ خلد کی ہے عطا جن شاہ خلد کی ہے عطا جو فضیلتوں میں ہے ماں سی و حسنین کری جیسے کسی کی فضیلت نہیں ہے جن شاہ خلد کی ہے عطا جو فضیلتوں میں ماں سی و اور جو شہید عبون شہید ہیں جو شہید عبون شہید ہیں وہ فقط علی کے حلال دو جو شہید عبون شہید ہیں وہ فقط علی کے حلال دو آج ہم سب ذکر علی کرنے کیلئے بیٹھے ہیں اور اگر اس کو دوسرا نام جی جائے تو یہ زیادہ صحیح ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر علی عبادت علی کا ذکر کیا ہے عبادت تو ہم ذکر سننے نہیں بلکہ عبادت کرنے بیٹھیں آپ آرام سے سنیے گا اور اتنا خاموش نہیں رہیے گا کچھ مو سے بول دی جائے گا تاکہ نام آمال میں نیک لگ جائے کیونکہ یہ صرف ذکر نہیں بلکہ عبادت ذکر آلی یہ نہیں آگے دیکھیں مولا کائنات کی ایک ابو تراب ہے اور ابو الحسن ابو حسن انہیں اللہ تعالی نے بنایا ابو تراب انہیں مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے بنایا میں وبل حسن کا ملنگ ہوں میں وبل حسن کا ملنگ ہوں ہے وزیفہ جس لہ ملنگ ہوں ہے وظیفہ جس کا علی علی اور میں خدا میں خدا سے آپ کو مانگلوں میں خدا سے آپ کو مانگلوں مجھے صدق سوال دو میں خدا اللہ وآکت خیار اللہ یا علی ہم اس پر وضاحت کر چکے ہیں کہ نعرہ بلکل صحیح کیونکہ نعرہ تکبیر اور رسالت ایک بار ہو تو نعرہ حیدری دو بار اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جو سرکار سے ایک بار ملے گا اس سے دو بار ملے گا ایک بار جب جائے گا تم ملے گا ایک بار جب واپس آئے گا تم ملے گا تو اس لیے نعرہ حیدری دو بار ہونا چاہے گا تاکہ پتہ چلے میں خدا سے آپ کو مانگلوں میں خدا کو آپ کو ایک تو خدا خدا سے آپ کو مانگلوں لیکن ایک آپ سے خدا کو مانگلوں یہ عجیب بات ہے سننے باتیں بہت اچھے ہیں مگر تھوڑے سے سست ہیں اللہ نے ہدایت دے پنجتن کے سب کے تھوڑا گرم ہو جائیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اور شرم رہے ہیں فرمائیں جو عصیر عشق علی بنا یہ ذر منافق کا سینہ پھار دیتے ہیں جو پیچھے سے لگیتے ہیں جو عصیر عشق علی بنا بخدا و رب کا ولی بنا علی کے عشق کا جو عصیر قیدی بنا وہ کیا بنا خدا کا ولی بنا جو عصیر عشق علی بنا بخدا و رب کا ولی بنا اور یہ وہ راز یہ وہ راز ہے میرے دوستو یہ وہ داز ہے میرے دوستو جسے دل تیماغ میں ڈال دو اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں جو حضرت اسمعیز ابی اللہ کی قربانی ہوئی تو اللہ نے اس کو قبول کیا لیکن وہ مکمل طور پر جس نے عملی جامع پینا تو وہ امام حسین کی قربانی ہوئی کیونکہ آپ انہیں کی نسل سے ہیں نا اگر اسمعیز قربان ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آتے ہیں اس لئے قربانی ابھی بشکلے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی جیسے نہیں ہوئی قبول ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں قربانی ان کی بھی قبول ہے ان کی بھی قبول ہے لیکن پریٹیکل طور پر نہ ہو سکی تو امام حسین نے اس کی منظر کا شک یہ دیکھی گا سمات فرمائیں وہ عطا رب جلیل ہے کون مولا ہے کائنا ہے وہ عطا رب جلیل ہے وہی مصطفیٰ کے خلیل ہے خلیل کا مطلب دوست اور جاہل کہتا ہے کہ بھائی نہیں کہہ سکتے جاہل کہتا ہے کہ علی اور نبی بھائی بھائی نہیں ہیں ہم نہیں کہہ سکتے انتا خیفی دنیا والاخرہ اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے جاہل سے پوچھو حدیث کا ترجمہ کیا کرے گا وہ عطا رب جلیل ہے وہی مصطفیٰ کے خلیل ہے وہ تمام زبع عظیم ہو وہ تمام زبع عظیم ہو جسے اپنے ہاں تو سے پال دو وہ تمام زبع عظیم ہو جسے اپنے ہاں تو سے پال دو یا علی یا علی یا علی حق سے حق باری ماشاءاللہ سبحان اللہ مکنے کا شعر سمت فرمائیں آپ صاحب دیکھئے یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ مولانا فاروق صاحب سب جنہیں دیکھئے گا یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ جو ہر ولی کے رہی ہے سم یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ جو ہر ولی کے رہی ہے سم نہ چڑھے نہ چڑھے گنور پہ کوئی رنگ نہ چڑھے گنور پہ کوئی رنگ اسے اپنے رنگ میں ڈھال دو نہ چڑھے گنور پہ کوئی رنگ اسے اپنے رنگ میں علی تمہارا مجھے غلام ہو مجھے دشت غم سے نکال دو یا علی سب آپ کے غلام ہیں سب کو دشت غم سے نکال دیجئے اللہ